بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّا مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَصَوْفَا يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبْهُمْ وَيُحِبْهُونَهُ اَدْلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْتَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاہِدُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَةَ اللَّهِمْ تَالِكَ فَضْلُ اللَّهُ يُبْتِعِ مَنْ يَشَاحْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات بانی مجلس اعزا کا فرج بچھانا ذاکرین کا پڑھنا حاضرین کا آنا مولا کی بارگرہ میں قبول ہو حاجات کی برابری کے لیے مجلس کی مقبولیت مولا کی خاص عطا کے لیے بلندر سلوات ہو فرودگارِ عالم کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ قرآن مقرار دیا ہے اس کا اہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ بیت والا گنایا ہے اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے دل میں علی کا صحیفہ ہوتا ہے ساری نعمتیں ایک طرف اور حبِ عالی کی نعمت ایک طرف اللہ کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں اب اس میں شدت اور ضعف ہو سکتا ہے یعنی جتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسے علی والے ہوں اس لیے کہ میرا اور آپ کا کیا مقام میری اور آپ کی کیا حیثیت جب ابو ذر و سلمان ایک جیسے یہ تو ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی صف میں کھڑا کیا ہے جس لیے سالاری سلمان کر رہے ہیں ہے اسی لائن میں وہ اور بات ہے کہ پچیسوہ نمبر ہے ستروہ نمبر ہے ہیں اسی کلاس کے لوگ بہر بات ہے کہ کلاس کا مانٹر اور سربراہ سلمان جیسا با ایمان اور ہم کئی گونے میں شاید بیٹھے ہوں مگر نکالے گئی لوگ نہیں ہیں ہمارے ہمارے ذہنوں کا حاکم مولا علی ہمارے دلوں کا مالک مولا علی اور جس نے علی تک خود کو پہنچا دیا اللہ اسی کو ملے گا میں بہت یقین اور اتمنان کے ساتھ اور اپنی عقیدتوں اور اپنے عقائد کا اظہار کر رہا ہوں یعنی جس نے مولا کائنات تک خود کو پہنچا دیا وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے یہ تیہ ہے کہ جسے علی نہیں ملا اسے اللہ نہیں ملا جسے اللہ ورک ہے يا رسول اللہ حقی ops حقی توجہ کر لیں آگے یہ تیہ ہے کہ جیسے علی نہیں ملے اسے اللہ نہیں ملا اللہ بلا اشارہ اللہ رسول اللہ علی ترتیب جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو ترتیب میں اللہ کا ذکر پہلے رسول اللہ کا ذکر اٹھنے کے بعد علی کا ذکر ان کے بعد جب وہاں سے یہاں آئیں گے تھگے نہیں بیٹھیں تو جمعہ کہہ رہا ہوں جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو پہلے اللہ پھر رسول اللہ اور پھر علی اور یہاں سے وہاں جائیں گے تو پہلے علی پہلے اللہ پچھلے دنوں مجھے ایک نات کہنے کی توفیق ہوئی مولا کی منغبت کہنے کی توفیق ہوئی تو اس کے چند شیر دل کر رہا ہے اور اپنے اس مطلب کا اس مضمون کا ایک شیر مجھ سے ہو گیا تھا ہو کیا گیا تھا مولا نے کہلوا دیا تھا اس شیر کو سنانے کے لیے ایک مطلب بھی سنا رہا ہے میرے بچے اور جوان جانتے ہیں کہ جب ہم کسی شاراہ پہ جا رہے ہو گئے تو دور سے ہمیں روڈ پر پانی نظر آتا ہے جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا تو اس کو سراب کہتے ہیں یعنی آنکھوں کا دھوکہ یعنی ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہیں تو ان آنکھوں پہ تو ویسے ہی گھنو سمجھ نہیں کرنا یہ دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہیں آپ اپنے گھر میں لگے ہوئے چھنچے پانکھوں کو دیکھیں ایسا لگتا ہے جسے تھال گھوم رہا جبکہ تھال نہیں گھوم رہا تین پر رہے ہیں جو گھوم رہے ہیں ہمیں تھال لگتا ہے لیکن تھال ہوتا نہیں ہے آگ کے انگارے کو اگر آپ دائرے میں گھومائیں تو آپ کو آگ کا ویل محسوس ہوگا مگر وہ ویل نہیں ہے انگارہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے دیسی جگہ ہے تو چوچی جگہ نہیں ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ انگارہ ہے روڈ پچھاتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہوں اگر قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں اسے سراب کہتے ہیں اب ذرا شیر سنیئے میں نے عرض کیا تھا مولا کی بارگاہ میں غدیرِ فم کے سفر میں سراب کوئی نہیں غدیرِ سارے رستوں میں آپ کو دھوکہ ملے گا مگر علی کے رستے میں دھوکہ کوئی نہیں نظیرِ فم کے سفر میں سراب کوئی نہیں خدا نبی کا علی کا جواب کوئی تھکے بیٹھے تو میں نہیں کہوں اور اگر چاہتے ہیں تو شیر سناوں ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں توجہ ہو ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی جس شیر کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی بعض لوگوں کا ہمارے اوپر ایک شبہ ہے ایک اعتراض ہے اور سمجھے بغیر رائے دیتے ہیں جانے بغیر مشونہ دیتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر ہم پر تفسرہ کرتے ہیں کالے کپڑے تو میں پہنتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا بھئی ماتم ہم کرتے ہیں تو دلیل اور استدلال اور جواز بھی تو ہم بتائیں گے نا کہ ہمارے پاس فران سے کیا آیت ہے اور حدیث میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے ہم اگر ماتم کرتے ہیں اگر ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں اگر ہم سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں اگر ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل تو ہمارے پاس ہوگی رہا یہ کام تو میں کر رہا ہوں جو کر ہی نہیں رہا وہ کیا بتائے گا بھئی ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے قائل ہیں تو وسیلہ تو ہم مانتے ہیں نا تو دلیل بھی ہمیں دیں گے جو مانتا ہی نہیں وہ دلیل کیا دیا وہ تو ایک ہی بات کرے گا کہ ماننا ہی چھیک رہے گا اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہی نہیں دلیل آ جائے گی تو اس کے اس بات میں دم ختم ہونا شروع گا اور ایک دن وہ مانے گا اور میں آپ کو اس لارکانہ کے منتخب اور نمائندہ اجتماع کے اندر ایک جملہ کہوں کہ میں بچوں اور جوانوں سے کہنا ہوں کہ پریشان نہ ہو بہت جلدی لوگوں کی رائے بدلنے والی ہیں بہت جلدی لوگ وہی بولیں گے جو علی والے بول رہے ہیں بہت زیادہ وقت نہیں رکھے گا آہستہ آہستہ لوگوں کی رغبت لوگوں کی تبچھو بڑھتی جا رہی ہے اور مسلسل پہتری ہے مسلسل پیغام رسانی ہے مسلسل لوگوں کی طرف لوگوں کے ذہن کھلتے جا رہے ہیں مجھے تو امام کی آنے کی خوش بہا رہی ہے مجھے امام کے ظہور کے خوش بہا رہی ہے اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں جو کھلنا شروع ہو گئے لوگ باتوں کو ماننا شروع ہو گئے مانیں گے آخر مانیں گے ہر ایک کا اپنا انداز ہے پروفیسر صاحب کلاس میں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اپنے حلقے میں بات کریں گے سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں بات کریں گے میں مولوی اپنے حلقوں میں بات کروں گا مگر مجھے اس ملنج سے بڑا پیار ہے جو کنڈے کلابے ڈنڈا چھوٹیا گندہ چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر گلی کوچوں میں بازاروں اشارہوں پہ آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے ہاتھ میں ڈالڈا چھوڑ کریں گے ہاتھ میں ڈالڈا چھوڑ کریں گے مگر آپ ڈالڈا چھوڑ کرنے جی بسم اللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک نعرل ہے بہتا ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں آپ بات آگے بڑھے خدا کے بعد نبی اور ہم پر اعتراض ہے کہ یہ مولا علی کو اللہ بولتے ہیں ماذا اللہ یہ تنا بڑا مجموع بیٹھا ہے میں پاکستان کے غیر ذمہ داروں میں نہیں ہوں غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہوں میں بہت آرام سے اتمنان سے کہہ رہا ہوں کہ جو مولا علی کو اللہ بولے وہ مسلمان نہیں ہیں مولا علی اللہ کے ولی خاص اور ایسے ولی کہ اللہ نے سارے ولیوں کو علی کے ذریعے بلایا دی سلوات پڑھیں مولا کے ذات پر لہذا ہمارا قیدہ یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے دوسرا مصرہ پہلا مصرہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں ہمارا بہت روشن عقیدہ ہے اور ہم اپنے عقیدے کا دفع کرنا اور اس کی تشریح کرنے کا حق رکھتے ہیں جب اللہ سے آئیں گے تو رسول اللہ تک پہنچیں گے اور رسول اللہ سے ہوتے ہوئے علی تک پہنچیں گے اور اگر ہمیں اللہ تک جانا ہوگا تو پہلے علی کے پاس آنا ہوگا وہ سمجھائیں گے کہ رسول اللہ کیا ہے وہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے بھئی آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے میں دلیل دینے جا رہا ہوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما عرف اللہ حکے تو نہیں آپ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں ما عرف اللہ اللہ کو کوئی جانے ہی نہیں سکتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے حدیث سنا رہو حدیث سنا رہو ما عرف اللہ اللہ کو کوئی جانے ہی نہیں سکتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے کیا مطلب ہے کہ پھر ہم اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کریں یعنی یہ فرمان کا مطلب کوئی سمجھے گا کہ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی اللہ کو جان نہیں سکتا تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہیں یہ مطلب کیوں نکال رہو مطلب سیدہ سادہ ہے کہ اگر اللہ کو پہچھاننا چاہتے ہو تو مجھ محمد سے پوچھو یا علی سے یعنی میرا فرمان میری حدیث بتائے گی کہ اللہ کیا ہے اور علی کا فرمان بتائے گا کہ اللہ کیا ہے اب سب سے زیادہ جو پسندیدہ مضمون مولا علی کا ہے وہ ہے عقیدہ تحرید حضر حسن زیدی صاحب ہمارے لڑکانہ کے پرانے لوگوں کو یاد ہوں گے جی وہ مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے میراج بڑی اچھی پڑھتے تھے حافظ کفائد صاحب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت بڑی اچھی پڑھتے تھے علامہ مجلسی حدیث کے اندر ماہر تھے مولانا محمد حسین طبعہ علامہ محمد حسین طبعہ خلصفے میں ماہر تھے تو ہر ایک خطیب اور ہر ایک عالم کا قبضے کا مضمون ہوتا ہے جس مضمون کو وہ دل سے شوق سے بیان کرتا ہے یعنی اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ فلا مضمون پر بات کریں تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اور وہ اس پر اچھا بولتا ہے مولا کی بارگاہ میں کہیں مولا آپ کا پسندید مضمون کیا ہے تو جب علی سے پوچھیں گے کہ آپ کا پسندید مضمون کیا ہے تو علی کہیں گے عقیدہ توحیر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے لہذا سب سے زیادہ مضبوط قفطبول توحیر کے باپ میں علی کی ہے دنیا کے بڑے بڑے دانشور دنگ ہیں کہ جو علی جو علی نے اللہ بتایا ہے وہ اللہ اس میار کا عقیدہ توحیر کہ جو علی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا سنا دو مولا بے بولا فرماتے ہیں قفا بی فخرہ ان اکونا لی عبدا یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں وقفا بی ازا ان تکونا لی ربا اور علی کی سب سے بڑی عزتی ہے کہ تُو علی کا رب ہے اب یہاں مولا کی اناجات مکمل نہیں ہوئی اس کے بعد باہ جملہ سنے مولا فرماتے ہیں الہی انتا کماؤ حبت فجعلی کماؤ حبت یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اب یہاں تک تو بات بہتی روشن ہے مگر جو جملہ آپ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں وہ جملہ مولا علی کا علی ہی کا جملہ ہے اور کہیں نہیں ملتا اب جملہ دیکھیں مولا کا فرماتے ہیں الہی انتا کماؤ حبت تُو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا یعنی جس میار کیا عقیدہ توحید علی کا ہے نبی فرمارے ما عرف اللہ اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے ما عرفنی اللہ وعالی اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی اور جو جملہ آپ کو سنانے کا ہے اور سننے کا ہے اور اس پر لقص لینے کا ہے نبی فرمارے ما عرف علی اللہ وعنا اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے سلوات پہ مولا کی ذات پر میں نے اپنا مقدمہ یہاں مکمل کیا اگر اب مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنا ہے تو ہمیں یا نبی سے سمجھنا ہوگا یا علی یا نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ آہد سورہ توحید یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لم کف ون آہد مگر سورہ توحید یہاں سے نہیں شروع ہوا قل ہو اللہ آہد تم کہہ دو کہ وہ اللہ آہد ہے یا اللہ تُو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تُو آہد ہے کہ میں اگر کہوں گا تو تم اپنے دماغ سے مجھے مان ہوگے میں کہہ رہا ہوں میرے نبی تم کہہ دو کہ وہ اللہ آہد ہے یعنی اللہ بھی اللہ من مانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کا اللہ اپنی پسند کا اللہ نہیں ماننا اگر اپنی پسند کا اللہ ماننا ہوتا تو یہ انسان اتنا خطرناک ہے کہ جسے باکعمال دیکھتا ہے اسے اللہ مان لیتا ہے سرکار کے زمانے میں تین سو پیسٹھ اللہ تو یہ پہلے ہی مانتے تھے اگر سرکار نے کہا ہوتا نا کہ میرا اللہ مان لیو تو کہتے کوئی بات نہیں ہم تو پہلے ایک اور سے مان دیں ایک اور مان دیتے اللہ ماننے میں تو غنی تھے مگر سرکار نے کب کہا کہ میرا اللہ مانو سرکار نے فرمایا کہو لا الہ پہلے انکار کرو سارے لا ہوں گا یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ انکار نہیں کرتا اقرار تو کرنیتا ہے سب صحیح ہے بولتا ہے غلط کو غلط نہیں بولتا یہ مجمل لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ غلط کو غلط بولو اور صحیح کو صحیح بولو اللہ نبی بتائیں گے یا علی بتائیں گے اب وہ علی جس نے ہمیں نبی کی معرفت کروائی اللہ کی معرفت کروائی پھر نبی کی معرفت کروائی اور نبی کے بارے میں مولا علی نے جو بیان فرمایا وہ کسی اور کے ہاں وہ مقام ہی نہیں ہے اور میں کسی اور پر غور بھی نہیں کرنا چاہتا ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ ہم مولا علی کے پر غور کریں یعنی ہماری زندگیاں کم ہیں ہماری زندگیاں کم ہیں اور علی کا مقام بلند ہے لہذا ہم اللہ کیا ہے علی سے پوچھیں گے نبی کیا ہے مولا علی سے پوچھیں گے نبی کے بارے میں جیسا علی مولا نے بتایا ہے جمع ہو گئے تمام صاحب آواز دیکھر کہا ہمیں نبی بتائیں کہ کیسے تھے اور ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو مولا علی نے خدبہ ارشاد فرمایا ایک طویل خدبہ اور اس خدبے کے آغاز میں فرمایا لِكُلِّ عُدْوِن مَوْجِزَتِن نبی کے ہر عوضب کو اللہ نے ایک موجزہ عطا کیا تھا سننی شیاء میرا مجمع بیٹھا ہے میں کچھ دیر نبی کی صیرت پر بات کرنا چاہوں گا نبی کے بارے میں مولا علی فرما نے ہر عضب کو اللہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ہر عضب کے لیے ایک موجزہ دیا موہ مبارک کا موجزہ بھووں کا موجزہ پلکوں کا موجزہ سرکار کی آنکھوں کا موجزہ سرکار کے کانوں کا موجزہ سرکار کے بینی مبارک ناک کا موجزہ لبوں کا موجزہ لعاب دہن کا موجزہ سرکار کے آنکھوں سے نکل لے والے آنسو کا موجزہ سرکار کے لعابِ دہن کا موجزہ سرکار کے ریشِ مبارک کے ایک تارے مو بال کا موجزہ سرکار کی انگلیوں کے موجزے سرکار کے نافونوں کے موجزے سرکار کے سینہِ مبارک کے موجزے سرکار چلنے لگے تو چال کا موجزہ کہیں بیٹھ جائیں تو جہاں بیٹھ کر اٹھیں اس جگہ کا موجزہ سرکار جس جانور سے پیار کرنے لگے اس کی طرح آنکھیں بھر کے دیکھ لیں تو اس کا دودھ بڑھ جائے اس کا گوش بڑھ جائے اس کی صحت اچھی ہو جائے سرکار کی نگاہوں کے موجزے سرکار جن جانوروں پر بیٹھے ان جانوروں کے موجزے اور ان جانوروں کی برکتیں تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں تم کہاں خود کو نبی جیسا کہتے ہو نبی کا جانور تم جیسا نہیں ہے نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے سرکار وہ نبی کی سواری عام سواری نہیں ہے ہمارا تو نام قرآن میں نہیں ملے گا میں جو کہہ رہا ہوں کوئی سمجھا جائے ہمارا تو نام بھی قرآن میں نہیں ملے گا اور علی کے گھوڑے کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے پورا سورہ نازل کر دی علی کے گھوڑے پر قرآن میں سورہ آدیات مولا علی کے گھوڑے کی خضیلتیں جا کے پڑھ لیجئے میں تو کوئی نیا سورہ تو نہیں بتا رہا آج کوئی قرآن نازل تو نہیں ہونا میرے پر ماذا اللہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی نئی بات کر رہا ہوں لڑکانہ میں آکے ایک نئی بات کر رہا ہوں سورہ آدیات قرآن موجید کے اندر موجود ہے اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی تاکموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی جب وہ سر پڑ توڑتا ہے میدان کے اندر تو اس کے سموں سے جو چنگاریوں اڑتی ہیں اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی نتنے سے ناک سے جو دوڑتے ہوئے سائیں سائیں سانس لینے کی آواز آتی ہے جب اس کا سانس کھور رہا ہوتا ہے اس کی آواز سانس لینے کی آتی ہے اس سانس کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس گھوڑے کے میرے عزیز بیٹھ جاؤ اس گھوڑے کے پیروں کی قسم اللہ کھا رہا ہے سانس لینے کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو وہ جو چاہوں گا سانس لینے کی قسم اللہ کھا رہا ہے گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو وہ جو کر رہا ہے آپ ہز رہا تھا اللہ جس گھوڑے کے پیروں کی قسم کھا رہا ہے یہ گھوڑا کون سا الارکانہ میں دوڑنے والا گھوڑا ہے یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے یہ کراچی میں دوڑنے والا گھوڑا ہے یہ فرح مونہ باؤ لیپو کے اندر دوڑنے والے گھوڑے ہیں یہ پیر صاحب پگارہ اور زاداری صاحب میں گھوڑے ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے یہ ایک میدان جہاد میں ایک مجاہد کو بٹھا کر لے جانے والا گھوڑا ہے یعنی اگر مجاہد کو اپنی پوچھ پر بٹھا لے تو اللہ اس گھوڑے کی قسم کھائے اس مجاہد کا تو نام بتاؤ جو گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں وہ مجاہد کون ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اس مجاہد کو علی کہتے ہیں یہاں لوگ انہیں اپنے جسے بولنے لگے میرے مولا جا رہا ہے ایک سفر پر علی اسم آزمِ الٰہی میرے مولا جا رہا ہے ایک سفر کے اوپر تنہاں ہیں اپنے دلدل پر بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک سوان کو دیکھا کر جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور سمت اس کی اسی طرف ہے جہاں مولا کا ارادہ ہے مولا نے اپنی سواری اس کے قریب کی اور قریب جا کر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اس نے منزل بتائی حضرت پر فرمای تمہاری اور میری منزلے کے اکیلے سفر نہ کر اب دونوں کی سواریاں ساتھ ساتھ دور نہیں ہیں ایک مرتبہ ایک ایسے موڑ سے مڑے کہ جہاں سامنے رستہ زیر آب ہے بند چوٹنے کی وجہ سے رستہ پانی بڑا ہے اور گھوڑا ڈوب جائے گا اگر پانی میں گھوڑے کو اتارا وہ شخص جو مولا کے ساتھ سفر کر رہا ہے یہودی ہے اور یہودیوں کا کوئی روحانی ہے اس نے اپنے لباس میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر وہ چادر پھیکی تو وہ پتھر بن گئی گا وہ اپنا گھوڑا اس طرف لے گیا اس پتھر کا کونہ پکڑا کھیچنے لگا تو وہ چادر بنتی چلی گی اور اس طرف کھڑے ہو کر کہنے لگا میرے پاس تو اس میں آزم ہے آپ کیسے آئیں گے کہتا ہے میرے پاس تو اس میں آزم ہے جس کی وجہ سے میں نے کپڑے کو پتھر بنا دیا اور میں اس طرف آ گیا آپ کیسے آئیں گے مولا نے اپنے دندل کی گردن پر ایک شفت سے ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم پانی پر چل کے جاؤ مولا کا دندل پانی پر چلتا ہوا گیا جہاں وہ پیر رکھتا تھا وہ جگہ پتھر کی ہو جاتی ہے مولا کا دندل اس طرف چلا گیا اب وہ کھڑا دیکھ رہا ہے احران کہ اس نے تو چادر بھی بچھائی کچھ بڑھا اور اس کے بعد ایسا ہوا یہ تو پانی پر چلتے میں آ گئے تو جب مولا اس طرف پہنچے نہ کہنے لگا میرے پاس تو اس میں آزم ہے آپ کے پاس کیا ہے حضرت مسترائے فرمائے وہ اس میں آزم کیا ہے کہنے لگا آخری نبی کے وسیع کا نام فرمایا جس کا نام لے کے تم دریہ پار کرتے ہو علی میں ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا میں آپ کے چہروں کو خوش دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آنا جو علی کے نام پر خوش رہا ہوں یہ آپ کے کھلتے ہوئے چہرے ہیں یہ آپ کا مولا کا فضیلتیں اور فضائل سننے کے بعد آپ کے چہروں پر جو تازگی ہے یقین جانی ہے یہ قبر میں کام آئے گی یقین جانی ہے یہ برزس میں کام آئے گی یہ مرنے کے بعد اور اس دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اس دنیا میں بھی مولا کا نام ہمیں کام آ رہا ہے بتا دو اس دنیا میں کیا کام آ رہا ہے بہت سا کام آ رہا ہے میں لمبیلے سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں علی مولا کے کام نام کے کام ہیں نام کے فائدے ہیں ان میں سے ایک موٹا ایک موٹی دلیل اور ایک موٹا عنوان بتا دو علی کا ذکر ہمیں دنیا میں اتمنان قل بتا کرتا ہے بڑے بڑے خبرانے والے لوگ اور ہوں گے علی والے وہ گھبراتے ہی نہیں نہ نوکری کے چھننے پہ گھبراتے ہیں نہ فصلوں کے خراب ہونے کے بھاب گھبراتے ہیں نہ مقدمہ بازیوں میں اور پریشانیوں میں گھبراتے ہیں جب کبھی کوئی پریشانی سامنے آتی ہے علی مولا کا نام لینے مزہ آتا ہے سلوات پر ہے محمد و آل و آمد اور میں سندھ کے قدیمی شہر لڑکانہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں سندھیوں کا تو ویسے ہی ایک حسن ہے سندھیوں کا ایک سب سے بڑا حسن ہے کہ سندھی اگر کوئی ہے تو وہ خود بخود مولائی ہے یہ مولا کا کرم میں آتا ہے مجھے تو سندھ کا مانی ہوتا ہے میں مجلس پڑھتا ہوں ایک بہت بڑا سندھ کا سیاستدان سندھ کی سیاستدان شخصیت ہے ان کی طرف سے روزِ آشور نیاد ہوتی ہے اور پچھلے دنوں ہماری سندھ کی ایک مختدر شخصیت نے مجھے کہا کہ اس وقت وہ بڑے وزیر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ سے خونش رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے مجلس بھی پڑھوائیں میں نے کہا جی مولا کا ذکر تو کسی کی ملکیت نہیں ہے میں تو اکثر شیعوں سے کہتا ہوں کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کو خیال کرنا چاہیے لہذا ایک خاص حسن ہے سندھ کے اندر یہاں تکفیریوں کے پیسے ضائع جاتے ہیں یہاں جو انہوں نے پیسے لگائے کافر کافر کنارے لگا کر بڑا خرچہ کیا پیسے ضائع جائے ہیں کچھ نہیں کر پائے علم نہیں اتروا سکے ہم سے یہاں کے مزاج میں مولایت ہے یہاں کے مزاج میں مولایت ہے میں اگر سندھی ثقافت تو اصل یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ ثقافت ہے سندھ کی ثقافت کو علی کہنے اگر کوئی سندھ کی ثقافت اگر کوئی سندھ کی ثقافت کی بات کرے اور علی کی بات نہ کرے تو وہ ثقافت کو جانتا ہی نہیں سلام آت پڑھیں محمد و آل محمد بات آگے بڑھیں میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ مولا علی کے مریدوں کی صفتیں ہیں علی مولا کے چاہنے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے آئینہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتے بسم اللہ بسم اللہ جی میں آئینہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں اس میں دیکھوں کہ میں اس پر پورا اتر رہا ہوں سنا دوں مولا علی کے چاہنے والوں کی صفت سننے شیعہ کی بات ہی نہیں ہوئی مولا کے چاہنے والوں کی صفت سب سے پہلی صفت مگر سب سے پہلی صفت سے پہلے خود اللہ نے جو کہا ہے علی کے چاہنے والوں کیلئے اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو وہ یہ جان لے کہ اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری وجہ سے عزداری نہیں ہے میں عزداری کی وجہ سے میری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہے جلوسوں کی وجہ سے میری عزت مدرسہ میری وجہ سے امام بارگاہ میری وجہ سے مسجد میری وجہ سے نہیں چلتا بلکہ ہم اس کی وجہ سے لہذا اپنے ذہن میں جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اپنے دماغ سے یہ خناس نکال لے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ تم نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اس مزاج کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تم کہیں چلے جاؤ تاکہ اچھا کام ہو جائے بلکہ 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 جی بعض لوگوں کی وجہ سے تو کاموں میں رکاوٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہہ دیں میری وجہ سے تمہاری وجہ سے کیا بھئی کوئی کسی کی وجہ سے نہیں یہ توجہ ہے بسم اللہ ماشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں محمد و آزم بھئی اس اچھی سلوات پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھے بات اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی پھر گیا واپس صلاح گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے واپس جانے سے یہ اللہ کا کام بند ہو جائے گا اللہ کا نظام بند ہو جائے گا اللہ کچھ اور لوگ کو لے رہے گا تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کوئی اور آ جائے گا تم سے اچھے لوگ آ جائیں گے تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا تم سے بہتر لوگ آ جائیں گے پھر اللہ جو تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا وہ پھر ایسا ہونا چاہیے یعنی اب مولا علی کے چاہنے والوں کی سفاق چھے صفتیں اللہ نے بیان رہی ہے چھے صفتیں ہیں یہ آج کا پیغام یہ آج کا درس یہ آج کا علی والوں کے لیے ایک کوئی نوان اور میں اپنے لیے میں اپنے جیسوں کے لیے اپنے لیے اپنے جیسوں کو بھی نہیں کہہ رہا میں کسی کو کچھ سکھانے سمجھانے نہیں آئے میں اپنی بات کو رہا ہوں میں اپنے لیے آئینہ رکھ رہا ہوں کہ میں اس میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا قد کتنا بڑھائے میں اس میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا قد اس کے اندر آ بھی رہے ہیں تو مولا علی کے چاہنے والوں کیjunا سفت ہے سب سے پہلی صفت یوہد پو ہم سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تھکے تو نہیں ہے توجہ چاہوں گا سب سے پہلی صفت میرے بچے میرے عزیز جو یہاں بیٹھیں اگر کوئی بڑی تکلیف لیں گے تو نہ اٹھیں بیٹھے رہے سب سے پہلی صفت مولا علی کے چاہنے والوں کیا اللہ بیان کرنا ہے سب سے پہلی صفت یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے علی کا مقام تو بہت بنا ہو رہا ہے علی سے اللہ محبت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے علی کے چاہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اچھا کیسے پتا چلے علی کے چاہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کوئی پتا ہے مجنون کا کاسا لیلہ نے توڑ دیا لائن لگا کے کھڑے تھے وہ آش بات رہی تھی دلیہ بات رہی تھی کہہ لیجئے کہ خیر حلیم بات رہی تھی بس نہ باؤں گے بر بر کے لوگ لائن میں لگ کے کٹورے لالا کے حلیم لے رہی تھی اس سے حلیم میں کہہ رہا ہوں ایک خاص غزہ تھی جو بات رہی تھی تو جیسے ہی مجنون آگے بڑھا نا تو اس نے اس کا کٹورہ چھینہ اور ٹھیک دیا سب نے کہا دیکھو تم بڑے پھرتے ہوئے کہ یہ مجھ سے میں اس کا چانے ملاؤں تمہارا تو کٹورہ ہی توڑ دیا کہ نے کسی اور کا توڑا اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو کسی اور کا توڑتی نا میرا توڑا ہے تو یہ دلیل ہے نا کہ مجھے جانتی ہے سلوات پڑھے درہا محمد و آدم لفے کیا حسین 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 بھائی محمد مسوعدہ سلوات 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 بھئی میرے پاس بہت تنگ ہوتا جانا ہے مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے تو مجھے تو سب کا خیال کرنا ہے احترام کرنا ہے کیا معلوم یہاں کس کا کیا مقام ہو ہمیں کسی کی بہترامی کرنے کی اجازت نہیں ہے سب کا یہ تاروں کے مسئلے ہیں پتہ نہیں کس کیسا تار جڑا ہوا ہے کیا معلوم کہ ایک جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں جس کے کالر ہوتے ہوئے ہوں جس کا پائچہ کٹا ہوا ہو جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں جس نے دو تن کے دو رنگوں کی چپلے پہنے ہوئے ہوں کیا معلوم ہو اس کا اللہ سے رابطہ ہم سے اچھا ہو ایسے یہ ایک بندہ گزر رہا تھا وازار سے ایک دودھ والے نے عواز لگائی دودھ پیو گے پہلے تو اچھی طرح اس کے دکان کو دیکھا پھر کہنے لگا پھلا دا ہر ایک کا یہ کھاتے بھی نہیں ہیں دودھ والے نے کہا رہا دودھ پیو گے پہلے دکان کو اچھی طرح دیکھا پھر کہنے لگا پھلا دو یعنی فورا نہیں کہا ہاں پھلا دو پہلے اسے دیکھا ہر ایک کا نہیں کھاتے ہی نہیں اس نے کٹورہ بھر کے دودھ دے دیا دودھ پی کے جو چلے تو ایک دم کیچر پہ پہلا گیا کیچر کی جو چھیٹے ہوڑی تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتے کر رہے تھے آشنا سمجھتے ہیں نا دو آشنا کھڑے باتے کر رہے تھے تو لڑکی کے چہرے پہ جا کے چھیٹے لگیں کیچر کی چھیٹے تو جس کی موہ پہ جا کے چھیٹے لگیں اسے تو کچھ نہیں ہوا وہ جو اس کا دوست کھڑا تھا اس نے دو قدم آگے بڑھ کے چار چھے تھپڑو آنے اس کو دیکھتے نہیں اور دیکھ کے نہیں شلتے آسمان کو دیکھ کر کہنایا یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے تو جیسے اس نے کہا نا کہ یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے تو وہ لڑکی گری تڑپی عمر میں تو لوگ جمعوں کا ایک کہہ لگے تم تو کوئی اللہ کے ولی ہو تم نے عورت مار دی بتوا کر کے نہیں 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 میں نے کسی کو نہیں مارا دو یاروں کا مسئلہ ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا تو میرے عزیزوں میرے بچوں جوانوں میں حیثیت والے جو پیسے والے گھروں کے بچے بیٹھے ہیں جو بڑی گاڑیوں والوں کی اولادیں بیٹھیں ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جب تم روڈ پہ نکلتے ہونا اپنی بڑی گاڑی اپنے اببا کی گاڑی لے کے میں گاڑیوں کے نام لوں گا تو کمپنیوں کی تبلیغ ہو جائے گی آپ خود ہی سمجھے بڑی بڑی گاڑیوں میں بچے نکلتے ہیں بڑے باپ کے بچے وہ پیدل چلنے والے کو زلیل نہ سکتے ہیں میں مولا علی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں سائیکل پہ چلنے والے کو زلیل نہ سکتے ہیں اسے دبا کر اسے ڈانٹ کر شیشے کا شیشہ اتار کر اس کو کوئی جملہ کس کر آگے نہیں بڑھو کیا معلوم جو یہ پیدل چلتا ہے یہ عرش پہ جا رہا ہو اور تم کسی جہنم میں جا رہا ہو کیا معلوم؟ کیا معلوم تم کسی عذاب کی طرف جا رہے ہو اور یہ اللہ کے قرب میں جا رہا ہو تو میں انتہائی آجزانہ اور آرزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تکبر نہیں کرو غرور نہیں کرو اللہ نے اگر دولت کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی مخلوق سے نفرت آئی کی تو میری ساتھ تو بڑی مشکل ہے میں خود پریشان ہوں اس حوالے سے کہ کسی کا حق ہمارے پر نہ آجائے اور کل قیامت میں کئی مکھڑا نہ ہو جائے کہ وہ جو آپ گزر رہے تھے نا تو آپ کی موبائل کی گاڑی نے جب آپ سائرن بجایا تو ہماری شہر کے ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ روڈ روڈ گیا تھا آپ کو گزرنے کے لیے اب آپ رکھیے مجھے گزرنے دیجئے تو قیامت میں اللہ ہمیں رکھ لے گا اور وہ کہے گا انہیں پہلے گناہو اللہ محبت کرتا ہے اچھا مضمون تو آپ نے دیکھ لیا کتنا وسیع ہے مگر میں جلدی ہلی کوشش کرتا ہوں اور آپ مجھے تسلی دیجئے میری باتوں سے تھک نہیں رہا یوحیب کو ہم اللہ ان سے محبت کرتا ہے کون کس سے محبت کرتا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے جیسے میں نے ایک لیلہ مجرون کی مثال دی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہنا جی یہ میرا کٹورا توڑ رہی ہے میرا پیالا توڑ رہی ہے جس کا مجھے مطلب ہے مجھ سے محبت کرتی ہے میرا نیس اور مرزا دبیر دو بڑے شائع ہیں برے صغیر کے دو بہت بڑے شائع ہیں تو میرا نیس نے بھی مرسیہ لکھا اور مرزا دبیر نے بھی مرسیہ لکھا مولا حسین کا تو دونوں نے امام حسین کی ذریع میں اپنے مرسیہ رکھ دیئے اور یہ دعا دی کہ مولا جس کا اچھا مرسیہ ہے اس پہ مہر لگا دیئے دوسرے دن جب جا کے نکالا مرسیہ تو مرزا دبیر کے مرسیہ پہ مہر لگی ہوئی تھی اور میر علیس کے مرسیہ پہ مہر نہیں تھی میر علیس رونے لگی مولا میں نے تو بڑے احتمام سے مرسیہ لکھا تھا کیا میری یہ محنت قبول نہیں ہوئی تو امام خواب میں آئے امام حسین فرمایا تم تو ہماری اولاد ہو تم کہاں جاؤ گے وہ سید نہیں ہے وہ ہماری اولاد نہیں ہے تو محبتوں کے پیمانے میں نے آپ کو مثالے دیتی اللہ ان سے محبت کرتا ہے علی کے چہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے دلیل دوں سب سے زیادہ دنیا میں پریشان کون ہے مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں میں پریشان ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا جتنا پریشان ہوگا نا علی کا چاہنے والا اتنا ہی اس کا رشتہ اپنے مولا کے دروازے سے پکا ہوگا لہذا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی آتا ہے اب دوبائی شانجہ ابو زہبی امارات میں چلے جائیے محمد علی علی رضا حسن اکباس یہ جن لوگوں کے نام ہوتے ہیں چاہے وہ سنیوں ہیں شیعہ اسے نکال دیا جاتا ہے نوکنیاں چھینی جا رہی ہیں اہلِ بیت کے ناموں کی وجہ سے آپ سعودی عرب چلے جائیے انہیں نکالا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے نام اہلِ بیت کے ناموں کے پریشانی آئیں نہیں میں جنرل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں وہ پریشانی نہیں اور یہ خود دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے بتائیے کہ آپ سے سو سال پہلے علی کے چاہنے والے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں یہ مسئیبتوں کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جی ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا کلپ میں نے دیکھا وہ اپنے لوگوں میں خیتاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم نے پاکستان میں شیعوں کو اتنا مارا پچاس سال پہلے آسٹریلیا میں کوئی ماتمی جلوس نہیں نکلتا تھا کینیڈا میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا امریکہ واشنگٹن تنگ میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیلے گئے یہ پریشانی کی وجہ سے ہی ہوا ہے یوہبوہم اللہ ان سے محبت کرتا ہے یوہبونہو دوسرے صفت وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں میں اس تشریح کے اندر نہیں جا رہا وقت تنگ ہو رہا ہے تیسرے صفت مولا علی کے چاہدے والوں کی کیا فرما رہے ہیں یوجاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ایک ٹی وی چینل پہ میں تھا اکثر آپ کا نوکر ہوں جاتا ہوں اسی حلیہ میں جاتا ہوں اہلِ بیت کے چانے والوں کا نوکر ہوں اہلِ بیت کا نوکر ہونا تو سلمان کا دعویٰ ہے مالک اشتر کا دعویٰ ہے اہلِ بیت کا نوکر ہونا تو بڑے لوگوں کا کام ہے مجھ جیسے لوگ اہلِ بیت کے چانے والوں کے نوکر ہیں تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ پاکستان میں شیعوں نے کیا کیا ہے میں نے کہا مفتی صاحب یہ سی عشقیہ سنی کی بحث نہیں کریں ورنہ آپ کو ندامت پشیمانی نہیں کی کہا نہیں 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 بتائیے آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا ہسپیٹل آنو خان ہے وہ بھی آپ میں سے نہیں ہے یہ ہمارا جھگڑا ہے کہ وہ چھے کو مانتے ہیں اور بارہ کو مانتے ہیں وہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے شیعہ اسمانی جو ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر عدیب رزوی اب اگر میں بتانے لگوں گا تو یہ پر جشان ہو جائیں گے سلوات پڑھنے گا محمد و عالم ایک لمبی لسٹ بنے گی خائد عظم محمد علی جنہ سے لے کر بڑی نایت بہت شکریہ لہذا پاکستان کے لئے شیعوں نے کیا کیا ہے بہت کچھ کیا ہے وہ ہم کرنے کے بعد بجاتے نہیں ہیں ڈھول نہیں پیٹتے ہیں ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کی وجود میں بھی اور اس ملک کی بقا میں بھی اگر میں نے شیعات جرنلوں کے نام بتانا شروع کر دیئے تو شاید لوگوں کو کسی اور سے نفرت ہونے لگے گی ہم نہیں جانا چاہتے اس بحث میں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی رحمے کوشش کرتے رہنے والے علی کے چانے والے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں بہت ہی مہتمانہ اور بہت ہی پیار اور محبت سے اور دل سے اور اپیل کر کے اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں سی ایس ایس کی طرف جاؤ پبلک سروس کمیشن امتحانوں کی طرف جاؤ آلہ یا نوکری کرو تو پھر ایسی کرو کہ ناریک سطر میں گریڈ میں جاؤ ریٹائیڈ ہو تو بائیس وے گریڈ سے ہو نوکری کرو تو ایسے کرو ورنہ ہم نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے پھر کارومار کرو سباناللہ کارومار کرو جی سب سے زیادہ نبیوں نے اور آئیمہ اہلِ بیعت نے اگر معاش کے حوالے سے ہمیں حکم دی آئے تو وہ کاروبار کاروبار دی آئے سباناللہ ہمیں اگر تاقیت کیے تو وہ کاروبار کی تاقیت کیے میں بہت دھیمے لہجے میں جنہیں برا لگے وہ اپنے کان بند کر لے میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو بار بار کہتے ہیں میں سرکاری نوکری کرو بھئی کیوں سرکاری نوکری کرو وہ اس میں کام نہیں کرنا پڑتا تب ہی تو یہ ملک حال یہ ہوا ہے صبح حرام سے بارہ بجے جائیں گے آفیس اور تنخواہ لینے جائیں گے اور پھر آدھی تنخواہ اسے دیتیں گے جو روزان ہماری حاضر ہی لگاتا ہے تب ہی تو یہی ملک بنایا یہ حال ہو گیا ہمارے ملک حرام خوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں صرف چوری یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے فریج سے جا کر کوئی سیف کھا لیا جائے کسی کے کپڑے اٹھا لیے جائیں کسی گاڑی چھوڑا لیے جائے صرف چوری تو یہ نہیں ہے صبح آٹھ بجے کا آفیس تا گیارہ بجے آفیس جا رہے ہیں تنخواہ پوری لے رہے ہیں تو یہ چوری نہیں ہے ہاں اس پہ وہاں تھوڑی بولیں گے آپ بھئی میرے اوپر ہی وہاں بول دیجئے سرواد پڑھے محمد و عالی اللہمہ صلح علی محمد و عالی محمد برداشت کیجئے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کاروبار کی طرف جاؤ میرے بچوں جوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کی بیٹھی ہے کالے والوں والے زیادہ بیٹھے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ کاروبار کی طرف کاروبار پڑھوں کبھی غور کیا مولا علی کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا جہاں جا کے مولا حل چلاتے ہیں ہمیشہ یہودی کے باغ میں حل کیوں چلاتے ہیں توجہ ہے بار بار یہ ذاکرین پڑھتے ہیں علماء پڑھتے ہیں کتابوں میں لکھا رہا ہے کہ علی یہودی کے باغ میں حل چلاتے ہیں علی یہودی کے باغ میں جو ہے وہ بیلچا استعمال کر رہے تھے زمین پر آمادہ کر رہے تھے یہودی کے باغ میں تو کیا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا علی نے کاروبار کا اصول دیا ہے ہمیشہ کاروبار غیر سے کرو تاکہ وہاں کا پیسہ یہاں آئے سلوات پڑھنے مولا علی گزاد پر کاروبار کی طرف جائیں ہمیشہ کچھ کرتے رہنا بیٹا کیا کر رہو مولانا وہ میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی تو اب میں نوکرین ہون رہا ہوں تو کتنے دن ہو گئے تعلیم مکمل چھے مہینے ہو گئے تو چھے مہینے سے تم فارض بیٹھے ہو ادھر بیٹھا ہے کہ ادھر ملاقات ادھر کچھے رہے جوان مولا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جوان کا آتے بے حضرت نے دیکھا حضرت نے فرمائے کیا کرتے ہو کہنے لگا کچھ نہیں کرتا حضرت نے فرمائے مجھے وہ شیعہ نہیں چاہیے جو کچھ نہ کرتا ہو مجھے وہ چانے والا ہی نہیں چاہیے جو کچھ نہ کرتا ہو فارض رہنے والا تو علی والا ہوتا ہی نہیں ہے تم نے چھے مہینے سے نوکرین ہو رہا ہے کئی تین مہینے کے کورس کی کہیں اٹیویشن لے لیتے فلاں کورس جا کر فلاں ٹیکنک فلاں مہارت حاصل کر دیتے سارے گر رہنے والا میں ان بچے اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں علی والا نہیں ہے یجاہدونا فی سبیل اللہ یہ تیسے صفت ہے چوتھے صفت بتاؤں آئذتن علی المومنین چوتھے صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے عدلتن علی المومنین وہ مومنین کے سامنے خات ساری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں مومنوں سے مومن اکڑ کر بات نہیں کرتا مومنوں کے سامنے مومن چھک کر کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہے مگر کہیں عادت نہ بن جائے چھکنا آجزی خات ساری گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پیروں کو ہاتھ لگانا ہمیشہ چھک کر بات کرنا یہ کہیں عادت نہ بن جائے فوراں قرآن نے کہا وَعَدْدَقِنْ عَلَ الْكَافِرِينَ مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں عالی کے چہنے والے ادھر دیکھتے ہیں کہ مومن کھڑا ہے تو خود کو جھکا دیتے ہیں ادھر مڑھ کے دیکھتے ہیں اگر کافر کھڑا ہے تو اکڑ کر بات کرتے ہیں مزاج میں نہ جائے کہ تم ہمیشہ چھکتے ہی رہتے ہو جہاں چھکنا ہے وہاں چھکو جہاں اکڑنا ہے وہاں اکڑو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو میسیش کرو علی کے چہنے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے سج بات ہے حق بات ہے صحیح بات ہے میں نے کر دی ہے اس میں ڈٹا راؤں گا دنیا مضمت کرتی رہے مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سچا ہوں میں نے بات صحیح کی ہے میں نے قرآن حدیث عقل کے مطابق بات کی ہے میں کوئی پریشان نہیں ہوں اکیلا بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے اور یقین جانیے اگر ساری دنیا آپ کو اکیلا بھی کر دینا کسی حق بات پڑتا تو پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ حق تو علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ جو ہاتھ آپ نے مولا کی محبت میں اٹھائیں نا یہ کسی کے آگے پھیلنے نہ پائیں دعا دے رہوں گا اب کو یہ کسی کے محتاج نہ ہو یہ مانگیں تو صرف علی سے مانگیں جو اللہ کی طرف سے باب اللہ ہے یہ اللہ کا دروازہ ہے اللہ آتا کرتا ہے جس دروازے سے اس دروازے کو علی کہتے ہیں مولا علی کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے باب اللہ اللہ کا دروازہ لا یخافونا لومت اللائم میں نے مجلس مکمل کی علی کے چاہنے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زتا نہیں ہوتے بڑے بڑے کارنامے بڑے بڑے ہنر دکھانے کے بعد اگر دنیا انہیں چھوڑ رہی ہو تو وہ پریشان پریشمان نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے میرے بچوں اور جوانوں حق بات بولنے پر اگر تنہا بھی ہو جاؤ تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہونا کہ ہم تنہا کہاں ہیں ہمارے ساتھ تو مولا ہیں ہمارے ساتھ تو مولا کی مدد ہے اور یہ مدد الحمدللہ ہمیں نظر آ رہی ہے محرم آ رہا ہے اس مجلس کو استطبال محرم کی مجلس کی تصمبر کیجئے میں تین باتیں تین لوگوں سے ایک ایک بات کروں گا سامعین سے ذاکرین سے اور بانیان سے کچھ ذمہ داریاں بانیان کی ہیں کچھ ذمہ داریاں ذاکرین کی ہیں کچھ ذمہ داریاں آپ سامعین کی ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑی تعداد میں آپ اگر اس وقت فرض کیجئے چار ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو میں چار ہزار گھنٹے آپ کے لئے رہا ہوں اور شاید گھنٹے سے زیادہ کبھی ہو گیا مجھے بولتے ہوئے معلومہ کہ میں آپ کے کئی گھنٹے لے رہا ہوں ہزاروں گھنٹے میں نے آپ کے لئے لیے تو آپ کا حق ہے کہ مجلس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں مولانا ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا آپ نے ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے قوم و ملت کے فائدے کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمارے علمی میار کو مجھا کرنے کے لیے ہمارا عرفان اور معرفت بڑھانے کے لیے ہمیں کیا دیا آپ کا حق ہے میں اسے پوچھیں میں اگر کوئی ایسی بات کروں جس بات کو آپ کو حضم نہ ہو رہی ہو بات تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے کونسی کتاب سے آپ نے پڑھا ہے میں بے عدبی کی دعوت نہیں دے رہا میں بدتہذیبی کو عام نہیں کر رہا عدب سے احترام سے پیار سے بات نہیں سکتی ہے آپ مجھا کر سے پوچھیں کہ مولانا یہ جو بات آپ نے کیا کہاں سے کیا یہ بات ہمارے لیے نہیں تھی آپ ہمارے حوالہ دے دیئے اگر ہم سے کوئی پوچھیں تو ہم اس کو جواب تو دے سکیں گے ہمارے عالم نے کہاں سے پڑھی ہے یہ ایک سے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی صحیح بات کرے اس میں بھی سبحان اللہ اور کوئی غلط بات کرے اس میں بھی سبحان اللہ یہ آپ کی ذمہ داری دیں گے آپ غلط بات پر سبحان اللہ کیسے بول رہے ہیں اگر کوئی لڑوا کر جا رہا ہے اگر کوئی انتشار پھیلا کے جا رہا ہے اگر کوئی مومن کو مومن سے لڑوا رہا ہے اور میں نعرے لگا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا میرے لہجے سے پتا چل جائے گا کہ میں مومنین کو لڑوا رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی کر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجلس میں فساد نہیں ہونا چاہیے تو پرشی تو بھی سکتا ہے مجھے پرشی آ جانی چاہیے اس میں لکھا واہ مولانا جو ابھی آپ نے دو جملے کہے اسے مومنین میں انتشار ہوگا اور یہ مجلس انتشار کے لیے نہیں کی گئی ہے یہ مجلس تو پیار بانٹنے کے لیے کی گئی ہے اس میں سنی شیعہ میں جھگڑا ہو جائے گا اس میں شیعہ شیعہ میں جھگڑا ہو جائے گا لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم زاکرین کو متمجد کریں ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کیا معلوم کہ کون سا جملہ میرے مجھ سے ایسا نکل جائے جو جملہ نہیں ہونا شایئے تھا وہ آپ تا وجہ بھی دیا دیں اور پھر معصوم کی زبان میں زاکر اور بانی سے زیادہ فضیلت آئیمہ کی زبان میں زاکرین اور بانیان سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے آئیمہ اہلِ بیعت نے آپ کو زیادہ مقام دیا ہے پھر مجھ زاکر کو دیا ہے پھر آخر میں بانی کو یاد کیا ہے تو آپ کا مقام تو ہم دونوں سے زیادہ ہے لہذا آپ کا احترام بھی ہم سے زیادہ ہے مجھے تو تاجب ہوتا ہے جب میں کبھی سنتا ہوں کہ فلان زاکر نے مجمع میں فلان صاحب کو ناڑ دیا اور فلان کو کہا دیکھ رہو اس کی شکل فلان جیسی ہے مجھے تاجب ہوتا ہے یہ کسی باتیں ہیں ان کا بڑا مقام ہے جو بیٹھے ہیں اور اگر آپ کی عزت اور احترام کی ایک دلیل دے دوں کہ اگر امام سجاد آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے درمیان آ کر رہے آپ کا مقام کچھ کم نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داریاں پھر بھی جاتا ہے تو گزارش کرنے کی میں نے آپ سامین سے ایک گزارش کروں گا میں اپنے قمیلے سے بانیاں زاکرین سے خطبہ سے مجھے بات وہ کرنی چاہیے جو مضبوط ہو جو محکم ہو جو دلیل کے ساتھ ہو جو سمجھ میں آنے والی ہے جو کسی کو الجھائے نہیں جو کسی کو پریشان نہ کرے مضبوط کو صحبو کرنے جو سمحل سکوں وہ بولو جسے دبا سکوں وہ بولو لہذا میں محرم سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے فقہہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرو میں زاکرین سے بات کروں اپنے آپ سے بات کروں البتہ اہل سنت پہ کریں گے کہ ان کے مقدسات کون ہے جو ان کے مقدسات ہی نہیں ہے ان میں آپ اس میں اختلافی مسئلہ ہے فلا شخصیت ان کیا محتبر ایک کہتا ہے دوسرے کہتا ہے محتبر نہیں ہے ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن جنہیں سارے احیاء سنت اپنا مقدس مانتے ہیں اور محترم مانتے ہیں ہم شیعوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی توہین کریں ان کے بارے میں تو منفی بات کریں ایک بات دوسرا پاکستان کے حوالے سے ہماری مملکت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جو مملکت کے مفاد کے خلاف ہے میں حکومت کے مفاد کی بات نہیں کر رہا ریاست کی بات کر رہا ہوں مملکت کی بات کر رہا ہوں مملکت کے مفاد میں یعنی ملک کے خلاف ناؤمات مجزاکرین تو اس بات کا خیال کرنا ہوگا ملک کے خلاف بات نہیں کرنے مجزاکرین تو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ میں انسانیت کے فروغ کے لیے پوشش کروں مجلس میں جب آپ نے دروازے پر بانی محترم نے کسی کو کھڑا نہیں کیا یہاں تو مجلس چوک پر اور روڈ پر ہو رہی ہے لیکن اگر امام بارگاہ یا آپ نے آپ چار دیواری میں کر رہے ہو تو آپ نے کسی کو پھرانے کیا ہو تاکہ وہ چناختی کاٹ چیک کرے کہ آنے والا مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے سنی ہے شیعہ ہے جب آپ پوچھ نہیں رہے کسی سے تو سب آ سکتے ہیں جب سب آ سکتے ہیں تو مجھے سب کے دل کا خیال کرنا ہوگا مجھے دلازاری سے بچنا ہوگا مجھ خطیب کو انسانیت کی بات قدروں کی بات تہذیب کی بات کرنے حق تو نہیں رہے اور ایک کو دارش بانی سے کروں گا بانی محترم سے کروں گا اور وہ یہ کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا ہے انتظام کیا ہے مولا حسین کے نام پر لوگوں کو جمع کیا ہے تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریہ بنتی ہیں آپ مجھ خطیب کے لیے اگر علاقہ ہی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے متوجہ کریں یا اگر مجھ خطیبوں کے ہم خطیبوں کے درمیان پر ایسا شخص ہے جس کا کام ہی لڑنا لڑانا ہے تو آپ اس کو کیوں بلا رہے ہیں لڑتا ہے آپ کیوں بلا رہے ہیں اسے اپنے مثال کے طور پر کراچی میں اور حیدر آباد میں جہاں جہاں کا جو بانی میں کیوں بلا رہے ہیں لاہور کیوں بلا رہے ہیں بکھر اور چکوال کے اندر میں بانیان سے بات کر رہا ہوں آپ نہیں بلا رہے ہیں قیامت تو نہیں آجائے گی اگر وہ نہیں آئے گی اس لیے کہ ان کا کام لڑنا لڑانا ہے ان کا کام چھٹکیاں برنا ہے ان کا کام دلازاریاں کرنا ہے بانی سے گزارش ہے ایک ہلکی سے گزارش ہے بانی کو چاہیے کہ حسین کے مریدوں کے لئے انتظام بھی اچھا کرے فرش اچھا ہونا چاہیے نیاز ناظر کا احتمام اچھا ہونا چاہیے انتظامات مکمل ہونے چاہیے ماہ ایک کام تو کرے روشیاں چلتی بھی تو نظر آئے میری آواز تو پہنچے جیسے الحمدللہ یہاں بہت اچھا ہے میں جرمل بات کر رہا ہوں انتظامات اچھا ہے یہ آنے والا معمولی وجود نہیں ہے ان آنے والوں میں اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں فرشتے اترتے ہیں مجلس میں حدیث ہے کہ جب مجلسِ ذکرِ حسین ہوتی ہے تو عرش سے فرشتے عرش سے فرش پر فرشتے آتی ہیں اور جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اب تک سنگی نہیں تھی وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کے مجلس ہو رہی تھی تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ ہم بھی اس مجلس میں سے خوشبو لے کر آئیں گے تو وہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی ہے انہوں متفر رکھون یہ اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں لے جاؤ ہمیں ہم اس زمین سے مس ہو کر آئیں گے جس زمین پر حسین کے عزدار بیٹھے ہوئے تھے یہ روایت بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے لے یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنا دی زلحج کا مہینہ ہے ایک مسافر حکوفے میں مارا گیا ہے غربت میں مارا گیا ہے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ جو رونے آئیں آپ کی آواز و بازات کریں گے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر ساتھر دعا دیتے ہیں مولا حسین کا صفیر مولا حسین کے چچا کے تایہ کے بڑے بھائی تھے مولا علی کے حضرت عقیل مولا علی اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے کم سن تھے حضرت عقیل مولا علی سے بڑے تھے عمر میں بڑے بھائی کا بیٹا ہے مولا حسین کے تایہ بڑے بھائی کا بیٹا ہے عقیل حضرت عقیل کا بیٹا مسلم جی خوفے میں مارتیا اہل بیت کو جب بھی کسی نے مارا ہے نا تو پیاسا کر کے مارا ہے مسافرت میں مارا ہے بھوکا رکھ کے مارا ہے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ مجلس بڑی محبول ہے آپ کی آوازیں بلند ہیں آپ کو اللہ اس کا عجر عطا کرے گا جب بھی اہل بیت کو مارا ہے بھوکا کر کے مارا ہے پیاسا کر کے مارا ہے گھیر کر مارا ہے کوفے کی ایک گلی میں گڑھا کھوٹ دیا حضرت مسلم اکیلے لڑوائے ہیں دو ہزار سے زیادہ سپاہی ہیں جن سے حضرت مسلم نے اکیلے مقابلہ کیا ہے جس جگہ جاتے تھے سامنے سے گلشکر آجاتا تھا اور سب کو مارتے مارتے حضرت مسلم جب سمحل نہیں رہیتے نا ان سے تو انہوں نے ایک گلی کے اندر گڑھا کھو دا اس کے اوپر خصوخہ شاک ڈال دی اور حضرت مسلم کو اس طرف لے گئے اور جب آپ گڑھے میں گئے ہیں تب حضرت مسلم کو گرفتار کیا ہے ہونٹ کٹ گیا تھا پھون نکل رہا تھا ہاتھ باندھ کا حضرت مسلم وہ عبید اللہ کے دربار میں لے آئے یہ خبیص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تخت پر بیٹھا ہوا تھا حضرت مسلم سامنے کھڑے اور علی کا شیر بیٹا علی کا شیر بھتیجہ علی کا داماد مولا علی کے داماد ہے حضرت مسلم حضرت عباس کی بہن کے شعور ہیں لائے حضرت مسلم کو دربار کوفہ میں عبید اللہ بیٹھا ہوا ہے حضرت مسلم ایک مرتبہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے بڑے روب اور جلال کے ساتھ کھڑے چہرے پر حضرت مسلم کے اتمنان دیدنی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی آواز آئی مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا بے ساختہ شیر کے لہجے میں بولے ماں لییالامیر سبل حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے کیا جلال ہے کیا حیدری الہجہ ہے کہا مسلم عبید اللہ کی آواز آئی مسلم کچھ دیر بعد تمہارا سر خلف کروں گا تو یہ آخری بات ہو تو کرنے کی کرو حضرت مسلم نے فرمائے میری تین باتیں میں نے فلا سے اتنے پیسے لیے تھے یہ میری ذاتی چیزیں میری ذرہ میری تلوار اس کو اس کے بدلے میں دے دیا جائے اور میرا قرضہ اتار دیا جائے حقوق اللہ بات کا خیال رکھ رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہو دوسروں کے حقوق عدا کر کے جاؤ فرمایا دوسری بات میں یہ کروں گا تم میں اگر کوئی بازمیر یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا زمیر ابھی زندہ ہو اور وہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ کسی طرح مکہ میں جا کر حسین مولا کو سلام کرے اور جا کے کہے کہ کوفہ نہ آئے کوفہ رہنے اور آنے کی جگہ نہیں ہے اور پھر ایک مرتبہ تھنڈی سانس بھر کے کہا پیاس لگریے کوئی پانی پلا دے جب حضرت مسلم نے پانی مانگا تو عبید اللہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا وہ سرائی میں سے پیالہ بھر کے پانی کا لے کر آیا جب حضرت مسلم نے اپنے دہن سے لگایا تو ہونٹ کٹا ہوا تھا خون بہرا تھا ایک قطرہ خون کا پیالے میں چلا گیا آپ نے اسے واپس کر کے کہا دوسرا پانی لالو مضاف ہو گیا ہے دوسرا کٹورہ لائے اس میں بھی ایک قطرہ گر گیا پھر کہا ایک اور تفاق بلا دو جب پانی لے کر آیا پھر تیسی مٹا بھی تو اس کے اندر خون کا قطرہ گر گیا تو کٹورے کو واپس کرتے فرمایا میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا ہے کربلا کا پہلا شہید حضرت مسلم حسین کی تحریک کا پہلا شہید حضرت مسلم حجرکمالاللہ وہ کوفے میں پیاسا شہید کیا جا رہا ہے عواز نے عبیداللہ نے درجلات کو انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ چھت پر ان کا سر قلم کر کے ان کا لاشہ زمین پر نہیں دو جب حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے نا تو حضرت مسلم کے لیے جب اس درجلات نے تلوار اٹھائی ادھر وہ تلوار اٹھ رہی تھی ادھر حضرت مسلم نے مکہ کی طرف رکھ کر کے کہا ات سلام علیکہ یا با عبداللہ اے مولا حسین میرا سلام مولا وہاں مسافرت میں سفر میں تھے اپنے خیمے میں میٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے فوراں کرسی چھوڑی اور خیمے سے بہار آئے اور کوفے کی طرف رکھ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام حضرت عباس کچھ عقب میں کھڑے تھے توڑتے ہوئے قریب آئے کہ مولا میرا بھائی مسلم آ گیا فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا میرا بھائی غربت میں مارا جا رہا اجرے کمال اللہ اجرے کمال اللہ وہ ہر بڑا مجمع ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے پرسہ دے رہے ہیں جناب زہرہ کو عباس میرے بھائی کو غربت میں مارا جا رہا ہے حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ وہاں سے سلام سن سکتے ہیں یہاں سے آپ کا جواب جا سکتا ہے تو مجھے کوفہ بھیج دیجئے میرا بھائی اکیلا ہے فرمایا عباس اور عفضہ میں دیکھو دو انگلیوں کے درمیان مولا حسین نے مولا عباس کو منظر دکھایا منظر یہ تھا کہ دار العمارہ سے لاشہ پھیکا جا رہا ایک مرتبہ انگلائیلی مولا عباس نے مولا کی ذرا کھل کر نیچے گری کہا مولا آپ اگر مجھے دکھا سکتے ہیں تو مجھے بھیج بھی سکتے ہیں مولا مجھے کوفہ بھیج دیجئے میرا بھائی غریب ہے میرا بھائی اکیلا ہے فرمایا جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے عباس میری ماں زہرہ مسلم کا لاشہ اٹھانے کوفہ پہنچی ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مجلس ہو گئی میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتے ہیں مسلم کے ساتھ ایک محمد اور ابراہیم دو بیٹے بھی آئیں میں آپ سے انتہائی آجزانہ ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں سات سال پہلے حرم امام رضا کی تحقیقاتی ادارے نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ لاہور میں بی بی رقیہ جنہیں بی بی پاک دامنا کہا جاتا ہے وہ علی مولا کی بیٹی ہیں وہ انہی دو یتین بچوں کی ماں ہیں وہ حضرت مسلم کے زوجہ ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور پر آپ ایران اراغ جاتے ہیں زیارت کرنے میں آپ لاہور بھی جائے کریں اور بی بی پاک دامنا کو جا کے سلام کیا کریں وہ انہی دو یتین بچوں کی ماں ہیں ہمارے ایک بہت بڑے تحقیقی ادارے نے اس کی تذدیف کی ہے حرم امام رزل نے اس کی تذدیف کی ہے کہ یہ تمام قرائن یہی ہیں اس دلیل پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بی بی پاک دامن بی بی رقیہ بی تیالی زوجہ مسلم ابن عقیر مادر محمد و ابراہیم حضرت اکباس کی بہن کا مدار ہے جایا کریں وہ حاجت مانگنے کے لیے جب گزری ہے نا بی بی کوفے سے تو کوفے کے چارہے پر مسلم کا لاشہ لٹکا ہوا تھا تو بی بی کا جب اموٹ خریب سے گزرانا تو آواز دے کر کہا مسلم تمہارا لاشہ تو دیکھ لیا مجھے میرے بچوں کا پتہ بتاؤ میرے وہ دونوں بچے کہاں گم ہو گئے ماں نے بچوں کے ناچے نہیں دیکھئے عجو کمالاللہ حارس جب دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا نا دونوں شہزادوں کو ایک محمد ایک ابراہیم تو جب محمد کا سر کاٹنے کے لیے تلوار نکالی تو ابراہیم کی آواز آئی یہ میرا بڑا بھائی ہے پہلے میرا گلہ کا کا جب ابراہیم کے قریب گیا تو محمد کی آواز آئی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے پہلے میرا گلہ گھٹو حارس نے کہا میں تم دونوں کو قتل کروں گا اور دونوں شہزادوں جب محمد کا سر کاٹ کے لاشہ نہر میں پھیک دیا تو لاشہ رکا رہا تھکیں گے نہیں میں مجلس مکمل کرنا ہوں جب حضرت محمد حضرت مسلم کے بیٹے کا سر کاٹ کر ان کا لاشہ نہر میں پھیکا رہا تو لاشہ رکا رہا جب ابراہیم کا سر کاٹ کے لاشہ پھیکا تو دونوں لاشے آپس میں ملنا شروع ہو گئے دونوں بھائیوں نے گلے ملنا شروع کیا دونوں کے لاشے نہر کے اندر اترتے چلے گئے یہ دو کٹے ہوئے سر عبید اللہ کے دربار میں لے کر آیا سامنے رکھ دی آمیر تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک حدیعہ لے کر آیا ہوں جب نمال ہٹایا تو دو شہزادوں کے سر عبید اللہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور آوازیں دینے لگا کہنے لگا آ کر دیکھو کفل ختل خمر چاند جیسے چہرے ہیں جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا مسلم کے شہرات ایک خوفے میں مار دئیے گئے مسلم غربت میں مار دئیے گئے اللہ لانت اللہ علیہ وحمد تعلیمین